پہلا لشکر کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی یزید جس لشکر میں گیا وہ آٹھما لشکر تھا پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن بیالیس میں تھا جس میں جزید نہیں تھا حضور نے فرمایا تھا اول جائشن کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے مغفرت کی بشارتیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور اللہو کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس کے بعد کے عمال کا بھی اسحاب کوئی نہیں کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکالت ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے لیکن اس نے کیا کیے ایک تو باپ نے سزا کے طور پر بھیجا وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا وہ تو پہلے ہی سہی بخشش کا حق دار نہ رہا اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے میں لکھی گئی اور اس کے بعد اس بدبخت نے مارکہ کربلا پا کیا ظالم تو نے سیدہ سکیدہ کو پر پایا پھر بھی جنت ملے گی تو نے علی اصر کی جان نہیں تیرے لشکر میں پھر بھی جنت ملی علی اکبر سینا پھر جنت ملی بہتر لاش مصطفیٰ کے طور پائے پھر جنت ملی نیزے پر حسین کے اور شہدہ کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت ملی تو نے دمش کے دروار میں اپنی چڑی حسین کے لپوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والے لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کل کتبے حدیث سیجر اور تاریخ میں درج ہے تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا دس ہزار اہل مہدنہ شہید کرائے سات سو جلیل القدر صحابی شہید کرائے یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینہ ہو گئے تھا ان کی داری پکڑ کے تھپڑ مارے مسجد نبوی میں آزان موطل کر دی اقامت موطل کر دی نماز موطل کر دی تین دن مصطفیٰ کے مزار پر آزان نہیں ہوئی ہر صیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر تین دن کے لیے حلال کرتا ہوں جو چاہو کرنا پھر بھی جنت رہی کونسی جنت ہے تمہاری مزاک ہے اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کی حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ تو زہرہ ہے پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے تین دن روزہ رسول پر خچر باندھے جزید کی فوج نے اونٹ باندھے تین دن حضور کی مسجد نبوی میں آزان نہ ہوئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے گھر نہ جا سکے فوجی گھسائے اندر وہ منبر کے نیچے چھپ گئے حضرت سعید بن مسیب تابعی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تین دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا چونکہ آزانیں تو ہوتی نہیں تھی نماز بند تھی خچر گھوڑے باندھ دیئے تھے تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا قبر مصطفیٰ سے آزان کی آواز آتی تھی اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا اور پھر اس کے بعد اس نے رشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا مکہ پر اور منجنیت کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جڑا دیا ادھر کعبہ جل رہا تھا ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا تین دن ترپا اور واصل جہنم ہو گیا یہ اس کے کارنامے ہیں یہ اس کے کارنامے ہیں بیعت ظلم و جبر سے ہوئی مار کرے کر بلا بپا ہوا مدینہ برباد کیا اس نے کعبہ جب آیا اس حال میں مر گیا وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے مو نہیں کر سکتی ارے صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب کافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑ رہے تھے کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی حجوم ہو گیا کافلہ رک گیا بازار دمشق میں آج وہ بازار سوک حمیدیہ کہلاتا ہے چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد عموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مر کے کافلہ جانا تھا بیڑ ہو گئی کافلہ رک گیا بھوک تھی پیاس تھی پریشان حالی تھی تو چھتوں پر جو لوگ چڑ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑ گئی تھی بوڑی اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں مسافر ہیں پریشان حال ہیں اس نے پانی بھیجا کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں کچھ کپڑے بھیجے دوپٹے بھیجے ضرورت کا سامان بھیجا سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی خادمہ تھی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی پھر وہاں نہیں رہی تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں تو جب آخری وقت تھا حضرت سیدہ کائنات کا تو میں نے ارز کیا بی بی مجھے کوئی وسیحت کر دیں وسیحت کے عمر بھر عمل کروں تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں انہوں نے مجھے وسیحت کی تھی فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وسیحت ہے کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وسیحت یاد آئی ہے زندگی میں پہلی مردمہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیت پر عمل کر کے قیدی جان کے تھی سارا کچھ کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے عجر دے بتا تُو نے ہم سے اتنی نیکی کی بھلائی کی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں کیا سلہ دیں ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں قیدی ہیں لٹے ہیں مظلوم ہیں بیار و مددگار ہیں ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں اس نے کہا بی بی میری ایک ہی عرضو ہے عمر بر کی وہ دعا کر دیں کچھا کیا عرضو ہے اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین اور بی بی زینب چھوٹے معصوم بچے تھے اب زمانہ گزر گیا میری اس وقت سے عرضو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے دعا کر دیں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی 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 موسیقی